امریکہ میں اس طرح کٹھے ہونا فیلیڈلفیا میں اجتماع تھا تو فیلیڈلفیا میں میرا خیل کوئی آٹھ ہزار کے قریب لوگ تھے اجتماع پر اب پاکستان میں تو آٹھ ہزار لوگ تو اتنے معنی نہیں رکھتے لیکن وہاں بہت بڑی بات ہے کہ آٹھ ہزار بندہ ایک ہال میں جمع ہے اور دو دن کے لیے وہاں جمع ہے دو دن وہاں ان کا رہنا کھانا پینا اس طرح ان کے ٹوائلٹس کا انتظام ان کے کھانے کا انتظام ایک بڑا بڑا کام ہے وہاں تو وہاں اصل میں لوگوں کو دیکھ کے لوگوں کی زندگیاں دیکھ کے لوگوں سے بات کرنے کا اتفاق ہوتا ہے اسے کہتے ہیں کہ سفر جو ہے نا بڑی چیز ہے سفر اللہ کا موقع دے سفر کرنے چاہیے سفر سے انسان کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آتی ہے خود آدمی سیکھتا ہے سیکھنے کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے سفر ایک سیکھنے کا ذریعہ ہے کتابیں ایک ہے سفر سفر سے بھی آدمی بہت سیکھتا ہے میں ابھی وہاں گیا ہی جب تو مجھے لوگوں نے بڑا وہاں وہاں کے لوگوں نے بیٹھ رہا ہے کہ جی آپ لاؤس انجلس اتر رہے ہیں تو یہاں پہ لاؤس انجلس میں ذرا سختی بڑی ہوتی ہے تو آپ ایک تو مطلب کہا تو نہیں انہوں نے لیکن کہا ہے کہ جی تھوڑا دیکھ کے آئیے گا یہاں پہ پوچھ سوالات بھی بڑے پوچھتے ہیں اور اپیرنس یہ وہ ان کا مطلب تھا یہ پگری شگری اتار کے گرانے تو زیادہ مناسب ہیں تو خیر میں جب وہاں لاؤس انجلس پہنچا تو لاؤس انجلس اتر آئی جب تو وہ جو امیگریشن والا تھا اس نے فٹا فٹی مجھے دیکھا کہے کیسے ہیں میں نے کہا یہ ایسے بیزٹ ہے فٹا فٹ مول میں آگے کیا کہ چل جائیں میں نے کہا یار بڑی بات ہے اس نے تو کوئی سوال پوچھا بھی نہیں یہ کہہ رہے کہ سوال پوچھے گے کچھ بھی نہیں پوچھا خیر آگے جب گئے تو کسٹمز بجارہ کا ہوتا ہے اس نے پاسپورٹ پہ کچھ لکھ دیا کچھ لکھ دیا تو وہ آگے جب میں گیا تو انہوں نے کہا کہ جی آپ ادھر تشریف لیں آپ سے کچھ بات کرنی ہے تو وہ ایک دوسرے کمرے کی طرف مجھے بھیج دیا کہ جی وہاں تو وہاں ایک خاتون اور ایک بندہ خاتون وہ تھی افرو امریکن جو ہوتے ہیں وہ تھی تو ایک ساتھ گوڑا آدمی تھا اب میں اٹھائیس گھنٹے سے سفر کر رہا تھا اٹھائیس گھنٹے سے گھر سے نکلا رہا تھا تو وہاں اب اٹھائیس گھنٹے مجھے جہاز میں اتنی نین نہیں آتی چاہے جو بھی ہو میں جاگتے لیتا ہوں تو بلکل اٹھائیس گھنٹے میں آف دماغ آف اور اب وہ سوال کریں آپ کیسے آئے ہیں کیا کرتے ہیں آپ کے بچے کتنے ہیں آپ کیا کاروبار کرتے ہیں یہاں کس سے ملنا ہے یہ وہ اس طرح کے سوالات تو میں اخیر جواب دیتا رہا تو اللہ کی شان کے پھر اس عورت نے مجھ سے ایک سوال کر لیا اس نے کہا یہ آپ نے لباس کس طرح کا پہنے ہویا ہے یہ مطلب کیا ہے یہ لباس عجیب طرح کا ہے تو کیا ہے اس میں تو میں نے اسے کہا ایک بات بتاؤ تم کہ میرے اس لباس سے میرے جسم اندر کا جسم کیسا ہے تمہیں کچھ سمجھا رہی ہے اس بات کی کہ میں موٹا ہوں پتلا ہوں میرے دولے بڑے بڑے ہیں کمزور ہیں پیٹ بڑا ہے سمجھا رہی کچھ تو اس نے کہا کچھ نہیں سمجھا رہی ہے میں نے کہا اس کا نام حیاء ہے ہمارے دین میں اس کو حیاء کہتے ہیں کہ ہمارے دین نے یہ بات سکھائی ہے کہ ایسا لباس پہنو کہ جس سے یہ اندازہ نہ ہو سکے کہ اندر اس کے کیسا ہے اتنی بابندی یہ لباس کی باقی جو مرضی پہنو جیسا مرضی علاقہ یہ لباس پہنو جو مرضی پہنو لیکن جو بھی آپ پہنو وہ ایسا ہو کہ جسم کے اندر کی جو ساخت ہے اس کا اندازہ نہ ہو سکے تو اس کو کہتے ہیں حیاء اس نے کہا حیاء کیا ہوتی ہے اب اسے میں چاہی رہی کو حیاء کبھی نہیں پتتا جب اس کو میں نے تھوڑا اس پہ بات کی کہ حیاء یہ ہوتی ہے اور ہمارا اسلام یہ کہتا ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح حیاء کو ڈیفائن کیا ہے اب میں نے جو اس پہ بات کی اس سے آپ یقین کریں وہ ایسے دونوں وہ بندہ اور عورت ایسے ہوگئے جیسے کسی نے ان پہ کوئی جادو کر دی ہپنٹائز ہوگئے بالکل ایسے اب میں ان سے اللہ کی بات سن کر دی میں اللہ کی بات کرتا رہا کہ مسلمان سچ مجھ کے مسلمان کیسے ہوتے ہیں لیکن آپ نے تو میڈیا میڈیا میں سنوڑا نا مسلمانوں کے بارے میں لیکن میڈیا تو اکثر لوگ دنیا میں جو میڈیا چلا رہے ہوتے ہیں وہ ویسے گڑھ بڑی ہوتے ہیں لیکن حقیقتا جو مسلمان ہیں وہ کیا ہوتا ہے جب میں نے اس کو یہ بات کی تو وہ دونوں اور سے بھی اب میں پانچ سات منٹ ان کو اسلام کی دعوت دیتا رہا کہ اسلام ارز کرتا رہا تو اب میں جب تھک گیا تو میں نے مجھے کہا میں تھکا ہوں بڑا ہوں آپ مجھے یہ سوال جواب کیوں کر رہے ہیں اتنے تو اس بندے نے مجھے کہا اس نے کہا ہم آپ سے سوال جواب تو نہیں کر رہے ہیں میں نے کہا پھر یہ کیا کر رہے ہیں اس نے کہا جو یہ آپ باتیں کر رہے ہیں اس کا ہمیں بڑا مزہ آ رہے ہیں ہمارا دل نہیں کر رہا کہ آپ جائیں ہمارا دل کر رہا کہ آپ بس بولے ہم سن رہے ہیں آپ کی بات میں ہسنے لگا میں نے کہا یار تم لوگ مزید لے رہے ہو میں اٹھائیس گھنٹے سے جاگا ہوں تو انہوں نے کہا اچھا سوری اگر یہ بات ہے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں تو ہم آپ سے کوئی مزید سوال نہیں اگر تھکے ہیں تو بس آپ پلیز مجھے باہر وہاں تک چھوڑنے آئے تھینکیو ویری مچ کہا شکریہ کہا اور یہ کہا کہ آپ ہم تو آپ سے آپ سمجھے ہم نے سوال کیا سوال جو آپ نے کر رہے تھے ہمیں تو بڑا نولیج ملتا تھا آپ سے کہ کتنی اچھی آپ نے باتیں بتائی ہیں تو شکریہ ادا کر کے باہر تک چھوڑ کے مجھے تھینکیو کر کے پاسپورٹ دے کے اب وہاں میں باہر نکل کے سوچنے لگا مجھے کوئی لوگ باہر لینے آئے ویریت سے مجھے انہوں نے کہا کہ آپ سے کوئی سوال ہوئے میں نے کہا سوال تو نہیں وہ تو انہوں نے مجھے کلیر کیا ہے کہ ہم نے کوئی سوال نہیں کی آپ سے ہم تو آپ سے یہ باتیں سن کے انجوئے کر رہے تھے تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا دیکھو مجھے آج اس بات کا احساس ہوا ہے کہ اگر زبان اور دل ایک ہو جائے زبان اور دل ایک ہو جائے تو پھر دنیا میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اصل میں ہمارا زبان اور دل ایک نہیں میں یقین کرو اسی لباس کے ساتھ اسی پگڑی کے ساتھ اسی لباس کے ساتھ میں وہاں پانچ ائر پورٹوں پھر رہا ہوں پانچ فلائٹیں سے انٹرنل فلائٹیں پانچ تھی ایک جگہ سے دوسری جگہ دوسری جگہ تیسری جگہ فلائٹوں پہ اور ائر پورٹوں پہ اسی طرح مجھے وہاں کے لوگوں نے یہ کہا کہ جی آپ جو دورا لباس جو ہے تھوڑا یہ پگڑیے گا نہ پہنے تو لیکن مجھے لوگ مجھے لگا کہ مجھے ہر کوئی وہاں محبت سے دیکھ رہا ہے با خدا مجھے کسی نے ترچی نگاہ سے بھی نہیں دیکھا اس قدر کمفرٹیبل جیسے میں یہ نکل تھا لوگ آگے جیسے راستہ چھوڑ دیتے اس طرح تھا تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کے دلوں میں اپنے نبی کے ہلیہ کی محبت ڈالی ہے میں کوئی اتنا زبدست کوئی ایمان والا انسان تھا نہیں میں تو گننگار آدمی ہوں لیکن میرا ہلیہ وہ ہے اور ہلیہ بھی وہ ہے اور دل میں بھی اس کی عظمت ہے کہ یہ میرا ہلیہ ہی ٹھیک ہے اگر مسلمان کے دل میں اس بات کی عظمت ہو کہ میرے نبی کی زندگی ہی حق ہے اور میرے نبی کا طریقہ ہی سچ ہے تو دنیا میں جہاں مرضی چلے جاؤ اللہ عزتوں سے نوازے گا انشاءاللہ